بسم اللہ الرحمن الرحیم خوربانی کے دن ہم نے جانور زبا کیا اتنا ہٹا اور کٹا تھا اور اس طرح سے دا ایک ریا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں جو اکثر غیر مسلم بستے ہیں بلخصوص ہندوستان کا کرم عاملہ لے اور جو کہ بہت بڑی آبادی سو کروڑ کے خریب غیر مسلموں کی آبادی ہے اور جو کہ دنیا کی فیصد کے اعتبار سے ون بائی سیونت ہے ایک بٹے سات ہوتی ہے سات سو کروڑ انسانی آبادی میں یہ ہے جس میں سے اگر چین کو لے لیا جائے چانہ لے لیا جائے تو وہ بھی جو ہے جانور کو زبا نہیں کرتے ہندوستان کا وہ حال ہے بدھ کے ماننے والے جین کے ماننے والے بہت سارے ایسے مذہبیں ہندو ہمارے اطراف میں جو رہتے ہیں یہ لوگ اس کو حرام مانتے ہیں ان کی نظریں سکت پاپ اور گناہ ہیں جب ایسے ویڈیوز بناتے ہیں تو اخلاص مار کھاتا ہے دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے ویڈیوز اور کلپس نیٹ پر جاتے ہیں اور غیر مسلم ان کو دیکھتے ہیں تو نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ اسلام دشمنیاں ان کے گھر میں اور گھر کر جاتی ہیں اسلام کے خلاف دشمنیاں ان کے دل میں اور گھر کر دی جاتی ہیں اس لیے کہ یہ ایک بہت عجیب و غریب عمل یاد رکی میرے اور آپ کے لئے جانور کو زبا کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن میں یہ دعویے سے کہہ سکتا ہوں مجھ میں اور آپ میں سے ایسے کئی لوگ جناشتہ جانور کو زبا کیا بھی نہیں اور ہمت بھی نہیں کرتے ہیں کرنے کی باوجود اس کے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم ہمت نہیں کر سکتے ہیں زبا کرنے کی ہوتا ہے نا انسان تو اندازہ لگا یہ ایک غیر مسلم جس کے نزدی کہ کیڑا مارنا بھی حرام ہے غلط ہے اور ظاہر سے اسلامی پر بلا وجہ تو کسی بھی جانور کرنا آپ جب ایسے کلپس بناتے ہیں اور جبکہ وہ اس جانور کو مخدس بھی سمجھتا ہو پھر آپ اس کی ریکارڈنگ لے رہے ہیں پھر اس کو آپ نیٹ پر دال رہے ہیں اس سے سوائے انتشار کے اسلام دشمنی کے اسلام سے نفرت کے اسلام سے انحراف یہ خوم ہے اتنی زلیل ہے اتنے وہ ہے یہ کر سکتے ہیں اور جب وہ کسی جانور کو مخدس مانتے ہیں اس حد تک مخدس مانتے ہیں کہ اپنے آپ سے اپنی نفس سے بھی زیادہ مخدس اپنی ماں مانتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں اس جانور کو آپ خاص طور سے چھیڑنے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم کیسا اس کو کاٹتے ہیں اور کیسا لوگ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں اس سے بہت سنگین دتائج نکلتے ہیں اس سے کبھی کبھار فسادات بھی ہوڑتے ہیں اس سے کبھی کبھار انسان انحراف سمجھے آپ نفرت کرنے لگتا اسلام سے اور اس دین سے حالانکہ یہ ایک ایسا جز ہے ایک ایسا حصہ ہے جب اسلام میں آ جائیں گا تو یہ بھی سمجھ جائیں گا کیوں کرتے ہیں لیکن اس طرح سے ریکارڈنگز جو ہے اس کو ویسے ایڈ بے بولتے ہیں دور رکھتی اسلام سے نہیں بھائی اپنے خطرناک لوگ ایسے لوگ ایسا سلوک کر دیں اور پھر ایسے ریکارڈنگز ان کے لیے ریفرنس پوائنٹ بن جاتی ہے حال میں کسی نے ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ تم نے اگر بیو بین کیا ہے مہاراستان میں تو ہم اس کی جوابی کاروائی کریں گے اور ہمارے پڑھے اسی ملک سے ہندوستانی جھنڈے کے اوپر جانوروں کو زبا کیا خاص طور سے بتا بتا کر کہ یہ فیمیل ہے مطلب یہ موزکد ہے مونس جانور ہے اور بتا بتا کر کہ ہم یہ زبا کر سکتے تم یہاں بن کرتے ہو ہم ماں کرتے ہیں یہ بلکل غلط ہے اس سے ہندوستانیوں کو آپ کے اس حرکت سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا سوائے اس کے کہ ان کے دلوں میں ملک مسلموں چاہے غیر مسلموں اس لئے کہ جھنڈے کی بہرمتی ملک کی بہرمتی مانی جاتی ہے یہ بات آج سے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس سے پہلے بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا علم جھنڈہ کس کے ہاتھ میں تھا بہلے فلاں کے ہاتھ میں شہید ہو گئے تو فوراں اٹھا لیا گرنے میں دیا تھا پھر دوسرے نے اٹھائے شہید ہو گئے پھر تیسرے نے اٹھا ہوتا تھا آپ نے کتنے واقعے سنیں جعفار ابن ابھی طالب رضی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہوئے تین صحابی شہید ہوئے تھے جھنڈے ہو لیئے ہاتھ کار دیئے تو دوسرے ہاتھ میں لیئے دوسرے ہاتھ کار دیئے تو گردن سے پکڑے پھر گردن کسی نے مالیا جھنڈہ گیر گیا پھر چوتھے نے آگئے اٹھا لیا اور وہ خالد بن ولی تھے جنگ مطا میں ہوتا ہے تو فلیک جو ہوتا ہے جھنڈہ جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کسی ملک کا وہ اہمیت ہوتی ہے اس کا ایک مخام ہوتا ہے اس کی بے حرمتی ملک کی بے حرمتی مان جاتے ہیں تو آپ کسی ملک کو اس طرح سے کریں گے بے حرمتی پھر وہ ملک غیر مسلم ان کو یہ چیز کا بہت زیادہ احترام ہے بھوچلی آپ ہم سے کچھ ہو جاتا ہے ہم سے بہت زیادہ احترام ہے پھر آپ اس جھنڈے کے ساتھ وہ سلوک کریں گے اس پر جانور زباہ کریں گے اس سے دعوت اسلام میں بہت شدید رکاوٹیں آئیں گی آپ وہ کر کے کوئی شکتی پرادشن اور کوئی بتا نہیں سکتے کہ ہماری خوت ہے اس لیے کہ آپ وہاں سے ہی آئی نہیں سکتے ہیں رہا مسئلہ یہاں رہنے والے سکون سے امن امان سرینے والے مسلمانوں کو ویسی حرکت اور ویسے ایڈیو سے اشتعال جس کو بلتے ہیں خامو خان کے جوش پیدا ہوتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو میں کہوں گا اور مسلمانوں سے سپیشل اپیل کروں گا بقری پھر آ رہی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی ویڈیو نہ بنا اس لیے کہ ویڈیو بنانے کا میں سمجھتے ہیں کوئی بینیفٹ بھی نہیں ہے فائدہ نہیں ہے اس سے ایک تو ریاکاری ہوں گی دوسرا اخوام عالم جو ہے جو جانور کو زباہ کرنے کی خلاف ہے وہ لوگ انحراف سمجھتے نا نفرت کرنے لگیں گے اس امن ورامان والے دین سے کیوں یہ خربانی ہے جب وہ اسلام کو سمجھیں گے نا تو خربانی کو سمجھ لیں گے لیکن آپ کے ایسے ویڈیوز اگر خربانی کے مجھ سے اسلام سے دور رکھ دیں ان کو تو پھر کب آئیں گے اور کب سمجھیں گے بتائیے مجھے لہٰذا پہلے تو ریکارڈ مت کیجئے ریکارڈ کیا ہے کسی انفارمیشن کے لیے یا کسی کو بتانے کے لیے کہ آپ کے جانور زباہ ہو گئے کبھی ہو سکتا ہے نا کسی نے پیسہ دیا آپ نے بتا یہ جانور تھا جو ہم نے خریدا آپ کے لیے تو ایک انفارمیشن ہے لیکن اس انفارمیشن کو انٹرنیٹ پر عام آپ پاس مت کیجئے مخصوص انداز سے اس کو پروٹوکال کے ذریعے پرائیوٹ میسیج کے ذریعے آپ پاس کر سکتے یہ ہیں جس کو فارورڈ نہ کیا جائے اور رہا معاملہ یوں ہی ریکارڈ کر کے نیٹ پر دالنا میں کہوں گا اللہ کے لیے بلکل 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 مد دالیے یہ دعوت اسلام میں روڑا بنتا ہے اسلام سے انحراف کی وجہ بنتا ہے اسلام سے دوری کی وجہ بنتا ہے مسلمانوں سے نفرت کی وجہ بنتا ہے کہیں کہیں تو تو فساد اور فتنے کا یہ باعث بنتا ہے اور کہیں کہیں غیر مسلم تنظیموں کو ہمارے خلاف اگر کسی کو بغاوت کروانا ہے تو یہ ویڈیوز اس میں سپورٹ کرتے ہیں دیکھو تم جس کی بات کرتے ہیں یہ سلوک کرتا ہے یہ تمہارا مسلمان بھائی اور تم کیا اس کو بھائی بھائی بھول رہے ہو اور کائیکی جو ہے یہ مسلمان کبھی بھائی نہیں ہو سکتا تمہارا یہ تو فلاں کرتے ہیں تو فلاں کرتے ہیں تو کیوں یہ چیز کر رہے ہیں یہ اسلام کا ایک حصہ ہے جب وہ اسلام سمجھیں گا تو یہ بھی سمجھیں گا لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں ہیں وہ نہیں سمجھیں گا آنے تو دیجئے یہ ویڈیوز بہت سی بار دعوت اسلام میں کتنے اور فساد کے باعث بنتے ہیں دعوت اسلام میں روڑا بنتے ہیں تو میں اپیل کروں گا خاص طور سے مسلمانوں سے اور ویڈیو کیمرو تو اتنے آمچوں کے بلکل مت ریکارڈ کیجئے یہ کوئی فقری علامت بھی نہیں ہے کہ جانور کو زبا کیا تو بہت فقر ہے یا اللہ تعالی کے پاس یہ ویڈیو گوا بننے والا اللہ اس نے زبا کیا اللہ کو تو سب پتا ہے اس کے فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں لیکن یہ ویڈیو کی جو نقصانات ہیں اس کے خوائد فائدوں کے مقال میں سمجھتا ہوں اتنے زیادہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں یہ کہوں گا بلکل ریکارڈ ہی مت کیجئے کیوں رکھتے ہو اپنے ہنڈ سٹس میں بھی ایسی چیزیں ریکارڈ کر ختم کر دیجئے اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور لہٰذا اجتناب کیجئے ایسی چیزیں بہت زیادہ فتنے خساد کی جو باعث ہو